اگر فضل الرحمن بتائے کہ کون سے ادارے تو انہوں نے جو اپنے قانونی اور آئینی کردار کی بات کی ہے تو اس نے خود ہی یہ واضح کر دیا کہ میری مراد کون سے ادارہ ہو سکتا ہے لہذا مجھے اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کے مراد کیا ادارہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو انوال نہ کریں سیاست میں سیاست سے دور رکھیں اگر انہوں نے بتائے ادارہ کے کوئی غلطی ماضی میں کی ہے تو پھر بھی ہم جب اداروں سے تصادم نہیں چاہتے تو آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹ فر جنرل نے کیوں فوج کی ادارے کو عوام کے ساتھ تصادم کی طرف دکیلنے کی کوشش کی ہے عمران خان جیسی حکومت کو سپورٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے دنیا میں شاید اس کو کوئی پذیرائی نہیں مل سکے گی اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم کو کوئی استغرام کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ بیان دیا ہے وہ تو فوج کا ادارہ ہے اور فوج کے نمائندے ہیں یہ بیان تو کسی سیاستدان کو دینا چاہیے تھا فوج تو غیر جانبدار ادارہ ہے جیسے کہ انہوں نے خود بھی فرمایا ہے اور اس کو اسی طرح غیر جانبدار ہی رہنا چاہیے تھا انہوں نے اپنی اس بیان سے فوج کو جانبدار بنانی کی کوشش ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے